اسلام علیکم ویلکم بیک تو آور یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا حسد شرفان اور آج کی ویڈیو جو ہے ڈی اے چی فیز نائن پریزم کی دس مرلا کٹیگری سے ریلیٹڈ ڈسکس کریں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے دس مرلا کی کٹیگری کس کس بلوک میں آپ کو ملتی ہے اور یہاں پہ پرائزز کیا ہیں پوزیشن جو ہے کس بلوک کو مل چکا ہے اور ان فیوچر جو ہے ڈیویلمنٹ کس بلوک کی کہاں تک پہنچی ہے اور کس بلوک کا پوزیشن ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے سب سے پہلے تو اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو جے بلوک میں آپ کو دس مرلا ملتا ہے ک بلوک، ایل بلوک، ایف بلوک، سی بلوک، آر بلوک اور کیو بلوک میں آپ کو دس مرلا کی کٹیگری ملتی ہے ابھی اگر ہم ڈسکس کریں یہاں پہ جے بلوک اور کے بلوک کو اس میں بڑی لیمیٹڈ سی جو آپ کو کٹنگ ملتی ہے اس کے علاوہ جو L بلوک ہے اس میں آپ کو کافی زیادہ پلوٹ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ F بلوک جو ہے 80 فٹ روڈ کی جو بیک ہے اور فرنٹ اور بیک وہاں پہ آپ کو دس مللہ کی کٹیگری ملتی ہے C بلوک ابھی سیم اسی طرح سے ہے R بلوک اور جو Q بلوک ہے جو R بلوک ہے اس کو اگر دسکس کریں تو 120 فٹ روڈ کی جو بیک ہے فرنٹ اور بیک سے سٹارٹ ہوتی ہے کٹنگ اور کافی زیادہ آپ کو یہاں پہ دس مللہ کی کٹیگری مل جاتی ہے اس کے علاوہ اگر یہاں پہ Q بلوک کی بات کریں Q بلوک میں بہت لیمیٹڈ نمبر آف پلوٹ آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں جو کہ almost سارا developed ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً کوئی 12 سے 15 پلوٹ آپ کو دس مللہ کی کٹیگری میں ملتے ہیں اگر ہم یہاں پہ پرائزز کو ڈسکس کریں تو تو منیمم سے منیمم ایک کروڑ روپے سے یہاں پہ ریٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور میکسیمم یہاں پہ جو ریٹ ہے تقریباً کوئی ایک کروڑ ستر پہ ستر لاکھ روپے پہ چلے جاتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے لوکیشن پہ اگر کارنر اور فیسنگ پارک یا مین روڈ کا کوئی پلوٹ ہوتا ہے تو اس کی جو پرائز ہے ایوریج پلوٹ سے کمپیر کی جائے تو وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے باقی جو ہے ایوریج پرائز آپ کو کنسیڈر کی جاتی ہے اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو ٹوٹل یہاں پہ نون پوزیشن ایریہ ہے صرف آر بلوک جو ہے وہاں پہ پوزیشن آپ کو ملتا ہے دس مرلا گیٹیگری میں اگر تو ہم بات کریں آر بلوک میں تقریباً کافیت تک دس مرلا کو پوزیشن مل جگہ ہے صرف لیمیٹڈ سی کٹنگ ہے جس کو پوزیشن نہیں ملائے ہوا ہے تو یہاں پہ اگر ہم ڈسکس کریں تو اگر آپ پوزیشن پلوک لینے میں انٹرسٹڈ ہیں اور اس ٹائم پہ تو آر بلوک جو ہے وہ ریکمینڈیشن میں ہمارے آتا ہے اگر ہم بات کریں آر بلوک میں پرائزز کی تقریباً ایک روڑ دیس پچیس لاکھ روپے سے ریٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور میکسیمم ایک روڑ ستر پچیسٹر لاکھ روپے تک پوزیشن پلوک جو ہے وہ ریٹ اگزیسٹ کرتے ہیں باقی جس طرح سے ہم نے بتایا کہ صرف آر بلوک میں پوزیشن ہے باقی جتنے بلوک میں ہیں وہ نون پوزیشن ہیں اگر ڈیویلومنٹ کی بات کریں تو جو کیو بلوک ہے وہ سارا ڈیویلپ ہو چکا ہے اس کو جو ہے چانس ہے کہ نیکس پوزیشن میں اس کو اپن کر دیا جائے اس کے بعد ایف بلوک کی بات کریں تو آلموسٹ سارا کلیر ہے وہاں پہ روڈز، الیکٹرسٹی یہ سارا ڈیویلومنٹ کا ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بھی چانسز ہیں کہ اس کا ان فیچر جو پوزیشن ہے وہ اپن ہو سکتا ہے سی بلوک کی بات کریں تو سی بلوک جو ہے انڈر کنسٹرکشن ہے وہاں پہ جو ہے بھی کام چل رہا ہے اس وجہ سے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور وہاں پہ پوزیشن کے ابھی تک کچھ ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں دیکھی جا رہی جس کے وجہ سے وہاں پہ پوزیشن مل سکے اگر ہم ایل بلوک کی سائیڈ پہ ہیں تو ایل بلوک پہ تقریباً جو ہے ایٹی سے ایٹی فائف پرسنٹ جو ہے ڈیویلومنٹ ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ بھی چانس ہے کہ نیکسٹ جو ہے پوزیشن میں اس کو بھی جو ہے مل سکے اور اس میں ابھی جو ہے الیکٹرسٹی کا جو ورک ہے وہ کنٹیوی ہوئے باقی تقریباً سارا جو ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر کے بلوک کی بات کریں کے بلوک جو ہے سارا کلیر ہے تقریباً ہنڈر پرسنٹ ڈیویلومنٹ وہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے وہاں پہ ڈی پی پولز الیکٹرسٹی روڈز یہ جو پولز وغیرہ سارے انسٹالڈ ہیں تو ان فیوچر دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا بھی جو پوزیشن ہے وہ اوپن ہو سکتا ہے اگر ہماری ریکمینڈیشن کے جو ہے وہ دیکھا جائے اگر ہم ان کو نمبرنگ وائز دیں تو سب سے نمبر ون پہ ہم آر بلوک کو رکھتے ہیں نمبر ٹو پہ ایف بلوک اور نمبر تری پہ کے بلوک آتا ہے یہ ریکمینڈیشن میں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہوت لوکیشن ہے یہاں پہ اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ویٹ کر کے اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اوپشن ہے اگر ہم نمبر فور پہ بات کریں تو جے بلوک ہے جے بلوک کو کچھ لوگ اچھا کنسیڈر کرتے ہیں کچھ لوگ اچھا کنسیڈر نہیں کرتے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ رنگ روڈ کے دوسری سائیڈ پہ آپ کو ملتا ہے اور جو لوگ تو لانگ ٹائم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس اس ٹائم بہت اچھی اوپشن ہے وہاں بھی بڑی لیمیٹڈ سی جو کٹنگ ہے آپ کو دس مرلہ کی ملتی ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ایک اوپرچنیٹی ہے اگر آپ ڈی ایچے فیز نائن پریزم میں کسی بھی طرح کی بائنگ سائلنگ کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے ہمارے نمبر پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں جلدی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک خیال رکھئے گا اللہ حافظ